ازاد کشمیر پر حملہ اعلان جنگ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا اچھے اچھے لوگوں کے چہرے پر سے چمک چلی گئی سلا یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بے یہی نہیں ابھی اور سنیے اور سچی بات بتاؤں سچ تو کڑوا بھی ہوتا اور مرچیں بھی بڑی لگیں گے ان کو سن کر سچ یہ ہے کہ یہ لوگ میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے برے بابا برپو کہیں گے میدان میں تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے اسی لیے سازشیں کرتے ہو لیکن ایک سیکنڈ اب موڈی پر جو نیا الزام لگ ہے ذرا سنیے گا ہیروین کی سمگلنگ کرنے کا الزام ہے یہ جو بھارتی فلمی ہیروین ہے نا وہ ان کی بات نہیں کر رہی دہشت گردی کرتے ہو یہ عجید سمیت رو آر ایس ایس لوچستان آزاد کشمیر و پاکستان میں کوئی بڑی تخریبی کاروائی کرنا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں آپ کو کتنی دکھتے آئیے سنا آپ نے موڈی ہیروین کی سمگلنگ کا کام آج سے نہیں کر بلکہ اس نے پہلے بھی گجرات کو ہیروین کا اڈا بنا رکھا بنا رکھا لگتا یہ پاغل ہو گیا اب ایسے نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد بلکل صحیح بات اب ایسے نہیں چلے گا کیونکہ چھ سال پہلے جیسے چلتا تھا بھارت اب ایسے نہیں چلے گا اب بھارت چلے گا اپنی مست والی چال اور چھ سال سے چلی گا ہے لوچستان آزاد کشمیر اور پاکستان میں کوئی بڑی تقریبی کاروائی کرنا چاہتے ہیں یہ تو ہوگا اس غریب قوم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنا ایٹمی نظام بنایا اس غریب قوم نے غربت کے دور میں سارے عالم اسلام میں پہلی مملکت بنایا کہ جو اسلامی ایٹامک فورس بنایا کہ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں جب بولنے لگے تو ہم ہی پر پرس پڑے جبکہ وزیراعظم بار بار بھارت اور موڈی کو ایک ہی پیغام دیتے ہیں اور کیا ہے امن کا پیغام امن کا پیغام اور آج یہ ایٹامک طاقت ہی پاکستان کو ہندیوستان کو پاکستان کو ہڑپ کرنے سے روک رہی ہے اور جو بھی ملک سے محبت کرے گا وہ یہی دعا کر رہا ہوگا دعا گو گا کہ یہ سیچویشن حل ہو جائے احسن طریقے سے حل ہو جائے اس کا کچھ سیلوشن نظر آ جائے یہ معاملہ سلط جائے اب ہماری معشت آپ کو پتہ ہے معشت کی کیا اس ٹائم پر صورتحال ہے کبھی ہماری معشت ڈوبتی ہے کبھی اُبھرتی ہے اب ایسے میں اگر امن برکران نہیں رہا تو اس سے کسی ایک فریق کو نہیں بلکہ اس کا نقصان خدا نہ خواستہ ہمارے پورے ملک کو ہو سکتا ہے پورے پاکستان کو اٹھانا پڑے گا لیکن ایک سیکنڈ اور زبردستی اس کو بھارت میں شامل کر دیا حالانکہ اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے اوام کو یہ اختیار ملنا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے چاہیں تو بھارت میں رہیں یا پھر پاکستان میں یعنی ان کی مرضی کا اختیار ان کے پاس تھا وہ اپنی مرضی بتائیں لیکن ستائیس اکتوبر کو بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر کے اقوام متحدہ کی قرار دادوں کی بات کے اس کو کتر دھجیاں اڑانا کتر دھجیاں اڑانا دھجیاں اڑائیں دیکھا اپنے لاب پروائے گا